لائک سبسکرائب اینڈ شیئر محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگری کلچر ملتان ایک اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آئے وہاں پر ایک ہنہار لڑکی جس کا نام مناحل تھا وہ بیچاری صبح کے ٹائم یونیورسٹی آئی اپنی موٹر سائیکل پر اپنی بائیک پر وہ روز اتنا لمبا سفر کر کے اکیلی یونیورسٹی آیا کرتی تھی اتنی دور سے پڑھنے کے لیے وہ بہت لائک فائق تھی بیچاری ایسے ہی ایک دن صبح تیز ستمبر کی یہ بات ہے یعنی کہ کل کی مناحل موٹر سائیکل پر یونیورسٹی آ رہی تھی کہ یونیورسٹی کے بس ڈرائیور نے اندھا دن بس چلائی اور مناحل بیچاری کے اوپر سے اس نے بس گزار دی اور اس کو نظر بھی آ رہا تھا کہ سامنے سے وہ آ رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس یونیورسٹی میں پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو چکے لیکن واقعے کے خلاف کئی لوگوں سے اس کی بس ٹکرائی ہے بس ڈرائیور کی لیکن وہاں کے وی سی نے وہاں کی انتظامیہ نے اس بس ڈرائیور کے خلاف کوئی ایشن نہیں لیا اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وہ بیچاری بس کی نیچے جو آ گئے اس کی لاش تین چار گھنٹے تک دھوپ میں پڑی رہی وہاں کے وی سی نے لواہی کی ان کو لاش گھر لے جانے نہیں دی وی سی کا کہنا یہ تھا کہ پہلے مناحل کے گھر والے اس کے والدین سائن کریں ان پیپرز پر جن پر یہ لکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے ڈرائیور موقع پر فرار ہو گیا یعنی کہ اس کے والدین نہ اس ڈرائیور کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے نہ اس یونیورسٹی کے خلاف ایکشن لیں گے ڈرائیور ایسے آزاد گھومتا رہے گا جس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ ایک لڑکی کو اتنی بے دردی سے اس نے مار دیا بلکہ اس کا قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کی لاش بھی سڑک پر تین چار گھنٹے پڑی رہی صبح ساڑھے آٹھ بجے یہ ایکسیڈنٹ ہو اور ساڑھے گیارہ بجے تک مناحل کی لاش ایسے ہی سڑک پر پڑی رہی اور کسی کو اٹھانے نہیں دی پاس نہیں جانے دی اس کی لاش کے بعد نے پھر جو سٹوڈنٹس تھے وہاں کے انہوں نے کال کر کے پولیس کو بھلایا اسٹوڈنٹس پہلے بھی احتجاج کرتے رہے جب انہوں نے یہ حادثہ ہوتا دیکھا حادثہ ہونے کے بعد جب کسی نے دیکھا مناحل بیچاری کی لاش ایسے پڑی بھی تھی تو پھر انہوں نے تب اسی ٹائم احتجاج کرنا شور مچانا شروع کر دی اور وی سی نے باہر آ کر دیکھا تک نہیں کہ لڑکی کا کیا حال ہوا وی سی نے اندر سے یہ خبر سنی اور اس نے یہ نوٹس جاری کر دیا کہ لاش کے پاس اس کے والدین کو نہیں جانے دینا سیکیورٹی گارڈز کو منع کر دیا گیا کہ لاش کے پاس نہ جائیں اس کے والدین اس لاش کو گھر اٹھا کر لے کے نہ جائیں اس بیچاری کو لاش تک کوئی اس نے اتنا رحم نہیں کیا اس پر کہ بیچاری اتنی بے دردی سے پہلے قتل ہوئی اور اس کے بعد اسے گھر ہی لے جانے دیتے اس کے والدین کو نہیں لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے دھوپ میں اس کی لاش کو پڑھا رہنے دیا کتنا بے رحم انسان ہے وہ اگر یونیورسٹی کے جو وی سی ہے اس کی اپنی بیٹی کو ایسے ہی اس کی یونیورسٹی کا بس ڈرائیور کچل دیتا تو کیا تب بھی ہو کوئی اس کے خلاف ایکشن نہ لیتا تب بھی اس کے لاش تین چار گھنٹے تک دھوپ میں پڑھی رہتی اس کی بیٹی کی اور پھر وہ اس کے دل پر پھر کیا گزرتی اپنی بیٹی کے لئے کچھ اور اور کسی اور کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا اس نے وہ وی سی جو کوشش کر رہے ہیں کہ نہ یونیورسٹی کی ڈرائیور پر کوئی آج بھی آئے اگر اس وی سی کی اپنی بیٹی اس طرح سے مرتی تو پھر کیا وہ اس کو بھی دھوپ میں ایسے پڑھا رہنے دیتا اس کے ساتھ بھی اتنا ظلم ہوتا اس کے ساتھ ظلم ہونے دیتا وہ وی سی اس نے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں دکھائی وہ انسان بن کے نہیں سوچ رہا تھا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس لڑکی کو مناحل کو انصاف مل سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور سوشل میڈیا پر ہیسٹیک جسٹیس فور مناحل کا ٹرینڈ آپ لوگوں نے چلانے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے تاکہ پتا چلے کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا کتنا ظالم انسان ہے ایم این ایس یونیورسٹری کا وی سی اور اس وی سی کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے وہ بھی برابر کئی شریک ہوا جس نے پروانی کی اس معصوم لڑکی پہ رہن نکھایا اس کے والدین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کی بیٹی ایک دم سے اچانک صحت من یونیورسٹری گئی ہو اور پھر دنیا سے چلی ہو اور اتنی بے دردی بے رحمی سے اس کو ایسے سڑک پر چھوڑے رکھا لاش کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور اس کے والدین کو بھی لی جانے نہیں دیا یہ کہہ کر کہ یونیورسٹری کی خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا